بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اقوام متحدہ کی طرف سے افغان طالبان کو لے کر امریکہ کو بڑا زوردار تماشا پڑا ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ برطانیہ نے اپنے وزیر خارجہ کو اس وجہ سے نکال دیا ہے کہ اس نے ابھی تک امران خان کو کال کیوں نہیں کی پھر آپ کو بتائیں گے کہ انٹینی بلنکن نے جو پاکستان پر الزامات لگائے تھے پاکستان کی طرف سے تو بڑے بھرپور جواب ملے آج امریکہ کی طرف سے بھی انٹینی بلنکن کے مو پر تماشے پڑے انٹینی بلنکن اور بائیدن ایڈمنیسٹریشن کو اور پاکستان کے کردار کی تعریف ہوئی اور کہا گیا کہ پاکستان پر الزامات نہ لگائے جائیں اور یہ سب کہیں اور سے نہیں امریکی سینٹ سے ہوا ہے اور آخر میں آپ کو امریکہ کی بے حصی بتائیں گے کہ روس نے افغانیوں کے لیے امریکہ سے ایک مطالبہ کیا جس کے جواب میں امریکہ نے ایسا جواب دیا جیسے وہ افغانی نہیں کوئی بھیڑ بکریاں ہیں شاید امریکہ کا یہ جواب سن کر ہی افغانیوں کو اکل آ جائے ان کے دلوں میں جو امریکہ اور بھارت کے لیے محبت جاگتی رہتی ہے تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملہ غنی برادر کی طالبان اور حکانی گروپ کے درمیان چھوٹی سی کشیدگی تھی جس کی خبر ہم نے آپ کو بہت پہلے دی تھی اور وہ کشیدگی فوری طور پر ختم بھی ہو گئی تھی لیکن بھارت نے اس کو اتنی ہوا دی کہ ابھی تک اس کی جان نہیں چھوڑ رہا قطر سے جو وفد آیا تھا افغانستان وہاں پر ملہ غنی برادر موجود نہیں تھے تو بھارتی میڈیا نے کہا کہ ملہ غنی برادر کو حکانیز نے گولی مار دی ہے یہاں تک کہ ان کی تصویر کفن میں دکھائی گئی اس کے بعد ملہ برادر نے ایک خط ایشو کیا اس کے بعد ایک آوڈیو کلپ ایشو کیا تب بھی بھارتی میڈیا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا رہا کہ یہ سب کو جھوٹ ہے جھوٹا خط ہے جھوٹا آوڈیو کلپ ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ ملہ غنی برادر افغان میڈیا کو انٹریو دے رہے ہیں اور کل یہ انٹریو افغان ٹی وی پر نشر ہوگا اور بھارت کی دھجیاں اڑ جائیں گی لیکن ساتھ ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دیکھ لینا کہ بھارتی میڈیا اس سب کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھارتی میڈیا کہلاتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو جائے تو پھر بھارتی میڈیا تو تھوڑی نہ ہوا اس کی تو ہر روز اس قسم کی جگہ سائی ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑے لیول کی تھی تو وہی ہوا کمال ہے بھارتی میڈیا پر بھارتی میڈیا شرمندہ نہیں ہوا اور بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ملہ غنی برادر جو انٹریو دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو گن مین کھڑا ہوا ہے اس کی گن کا رخ ملہ برادر کی طرف ہے اور ملہ برادر کے ہاتھ میں ایک خط ہے جو جبری طور پر ان سے پڑھایا جا رہا ہے اب برچی تو آپ کے مودی جی نے بھی پکڑی ہوتی ہے ان کے دوست ہمارے نواز شریف نے بھی پکڑی ہوتی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان سے جبری طور پر پڑھائی جا رہی ہے اور جو گن مین آپ دکھا رہے ہیں آپ نے آج تک طالبان کو بغیر گنز کے دیکھا ہے اور چلیں آپ کی بات سچ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملہ غنی برادر کو پنجرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے جی ہاں بھارتی میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ ملہ غنی برادر کو پنجرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے تو چلیں آپ کی بات دو منٹ کے لئے سچ بھی مان لیتے ہیں پہلے آپ اس بات پر تو معافی مانگیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ان کو گولی مار دی گئی ہے وہ انتقال کر چکے ہیں آپ نے تو اس بات پر معافی ہی نہیں مانگی اور نیا الزام لگا دیا تو اس قسم کی ڈھٹائی صرف اور صرف بھارتی میڈیا ہی کر سکتا ہے اب آتے ہیں اگلی خبر پر بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان نے سراج الدین حکانی کو افغانستان کا وزیر داخلہ بنا دیا ہے اور سراج الدین حکانی وہ ہے جس کے سر پر امریکہ نے پہلے پچاس لاکھ ڈالر اور بعد میں ایک کروڑ ڈالر کا انعام رکھ دیا تھا کہ آپ صرف ہمیں بتائیں کہ سراج الدین حکانی کہاں ہے آپ کو ایک کروڑ ڈالر ملے گا اب آپ ایف بی آئی کو کال کر کے بولیں کہ سراج الدین حکانی افغانستان میں ہے ہمیں پتا ہے وہ وہاں پر حکومت کا حصہ ہے اس سے زیادہ امریکہ کی تضحیق کیا ہوگی اس سراج الدین حکانی سے یونائیٹڈ نیشنز کے ایک انوائے نے ملاقات کی ہے یعنی یونائیٹڈ نیشنز ان کو وزیر داخلہ تسلیم کر رہی ہے یہ امریکہ کے لئے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کی جو ہیڈ ہیں افغانستان مشن کی ڈیبورا لیونز ان کا نام ہے انہوں نے خاص طور پر سراج الدین حکانی سے ملاقات کے بعد کہا کہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد تو ہماری سوچ ہی آپ کے لئے بدل گئی ہے ہمیں تو بہت ساری پوزیٹیو وائبز مل رہی ہیں آپ کے لئے جو کچھ ہمیں آپ کے لئے بتایا جا رہا تھا آپ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ میں تو ہمیں صرف اور صرف پوزیٹیویٹی نظر آ رہی ہے یہ تھا امریکہ کے مو پر ایک دوسرا تماشا ایک ہی دن میں یونائیٹڈ نیشنز نے امریکہ کے مو پر دو تماشے مارے امریکہ کے مو پر اور بھی بڑے تماشے پڑے ہیں اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں اس سے پہلے یونائیٹڈ کنگڈمز کے فورن منسٹر راب کی بات کرتے ہیں یہ بڑی بکواس کیا کرتا تھا پاکستان کے خلاف امران خان کے خلاف برطانوی عوام نے اعتراض کیا کہ پچھلے چھ مہینے سے آپ نے افغانستان کے میٹر پر امران خان کو ایک کال تک نہیں کی جو ان ساری نیگوسییشنز کا ان ٹاکس کا وہاں سے جو ایویکیویشن ہوئی ہے نیٹو ٹروپس کی جو ویڈرال ہوئی ہے پل آؤٹ ہوا ہے اس سب کا اہم ترین رول جو تھا وہ امران خان تھا آپ نے ایک بار بھی انہیں کال نہیں کی یعنی افغانستان کا ایشو آپ کے لیے اتنا بھی میٹر نہیں کرتا تھا اتنا نون سیریس تھے آپ اس معاملے پر اور پھر جب افغانستان سے پوری دنیا کی افواج کی ایویکیویشن ہو رہی تھی جب سارے کابل ائرپورٹ پر پھنسے ہوئے تھے تو برطانیہ کے فورن منسٹر ڈومینک راب گریز گئے ہوئے تھے چھٹیاں منانے کے لیے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ڈومینک راب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی امران خان کو کال نہ کرنے کی وجہ سے برطانیہ اپنے وزیر خارجہ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیتا ہے تو اس حساب سے پھر جو بائیدن کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے پھر ہم نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کے فورن سیکرٹری انٹینی بلنکن نے افغانستان میں شکست کا سارا سہرہ پاکستان کے سر پر سجانے کی کوشش کی ہے پاکستان کی طرف سے جو بھرپور جواب ملے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کو جو سزا دینے کی کوشش کی گئی خاص طور پر کل جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کی واپسی ہوئی اس کی تو تمام ڈیٹیلز ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں کہ اس کے پیچھے کون کون تھا اور کیا کیا وجہات تھی تو انٹینی بلنکن کو قرارہ جواب پاکستان کی طرف سے تو ملا ہی ملا آج امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے سینیٹر ہیں جن کا نام ہے کرس وان ہولن انہوں نے کہا کہ طالبان کو افغانستان میں فتح دلانے کے پیچھے پاکستان کا نہیں خود امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ نے طالبان کو افغانستان پر قبضے کے قابل بنایا ہے اور اس سب کا سب سے بڑا ذمہ دار امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے واشنگٹن پوسٹ کے ایک ایڈیٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے فوجیں اس لئے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ الیکشن سے پہلے چین پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا بلکل اسی طرح جس طرح موڈی نے پلواما کا ڈراما کر کے الیکشن جیتے تھے اور اس کے بعد 27 فروری کو جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا جس میں بھارت کو مو کی کھانا پڑی تھی لیکن موڈی کو پھر بھی ووٹ مل گئے تھے اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی الیکشن جیتنے کے لئے چین پر یا ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور چین پر تو وہ باقاعدہ حملے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا اسی وجہ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوئی تھی اور امریکہ کے جو ٹاپ جنرل ہیں جنرل مارک ملے انہوں نے چینی جرنیلوں کو فون کر کے بولا تھا کہ ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے اور یہ انہوں نے کیوں کیا تھا چینی جرنیلوں کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کو معلومات مل جاتی ہیں چین کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی یہ معلومات تھیں تو امریکی جرنیل اصل میں ڈر رہے تھے کہ ان معلومات کی بنا پر اور چین کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے اس لئے انہوں نے چینی جرنیلوں کو کال کر کے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ہم بات کر رہے تھے امریکی سینیٹر کرس وان ہولن کی انہوں نے انٹینی بلنکن سے سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ پاکستان ملہ غنی برادر کو رہا کر دے پاکستان تو اسے گرفتار کر کے بیٹھا ہوا تھا آپ نے مطالبہ کیا کہ اسے رہا کر دیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں انٹینی بلنکن نے کہا کہ ہاں بلکل ایسا ہی ہوا تھا تو کرس وان ہولن نے کہا پھر آپ پاکستان پر کیسے الزامات لگا رہے ہیں آپ نے پاکستان سے تین اہم طالبان لیڈرز رہا کروائے پاکستان کا تو موقف تھا کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں اور یہ بات تو پاکستان بڑے ٹائم سے کہہ رہا ہے وہ تو پچھلے بیس سالوں سے یہ بات کر رہا ہے لیکن ابھی جنگ ختم کرنے کا فیصلہ تو آپ نے ہی کیا پاکستان تو دو ہزار ایک میں بھی یہی بات کر رہا تھا پھر امریکی سینیٹر نے انٹینی بلنکن سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ٹرمپ کی ملہ غنی برادر کے ساتھ خفیہ ڈیل نہیں ہوئی تھی اور کیا دونوں لیڈرز میں یہ معایدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے صرف غیر ملکی افواج کو کچھ نہیں کہنا افغان فورسز کو مارنے کی آپ کو اجازت ہے تو طالبان نے تو اپنے وعدے کی پاسداری کی انہوں نے غیر ملکی افواج کو کچھ بھی نہیں کہا اور افغان فورسز کو وہ مارتے رہے پھر افغان طالبان نے کابل پر بھی ابھی قبضہ نہیں کرنا تھا جب تک امریکی افواج وہاں سے نکل نہ جاتی لیکن غنی دھوکہ دے گیا غنی کو اپنے پیسے بچانے تھے وہ پہلے ہی صدارتی محل چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس خلا کو کس نے فل کرنا تھا طالبان کو مجبوری کابل پر قبضہ کرنا پڑا تو انٹینی بلنکن اور پوری جو بائدن انتظامیہ کو صرف پاکستان سے ہی نہیں امریکہ سے بھی تماشے پڑے پھر آل سرگیلہ روو نے تاجکستان میں کہا کہ آپ بڑی انسانی ہمدردیوں کی بات کرتے ہیں آپ بڑے ہیومن رائٹس کے ٹھیکے دار بنتے ہیں ایک تو آپ نے ان کی امداد بند کر دی ہے تاکہ افغانی بھوکے مریں پھر دوسرا وہ آپ کے لئے کام کرتے رہے آپ انہیں پناہ بھی نہیں دے رہے امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانیوں کو پناہ دے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو امریکہ کے لئے کام کرتے رہے اس کے جواب میں ریپبلکن سینیٹر نے کہا کہ امریکہ کوئی افغان مہاجرین کا کیمپ نہیں ہے ان کو آپ مشرق وستہ کے ممالک میں بسا لیں یعنی جنگ آپ کی تھی سنبھالے کبھی پاکستان کبھی مشرق وستہ کبھی روس کبھی چین آپ وہاں پر آئے لڑنے کے لئے لڑنے ہی سکے جب ہار گئے تو اپنی جانے بچا کر بھاگ گئے اور اب آپ اپنی ہار کا سہرہ سجانے کے لئے پھر سے ایک بار پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو امران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا اگر نواز شریف یا زرداری ہوتے تو آپ ایک بار پھر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تنہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں